سیلی احوال بتائیں گے جو دشتگردی کے مقدمے میں ملزم عمران خان کے انصداد دشتگردی کی عدالت میں پیشی کا کس طرح سے عمران خان صاحب کو ایک بڑا ایک جسے کتنا ایکسٹرا آرڈنری ہم کچھ دیکھتے ہیں ماحول ان کے لیے عدالت میں ہوتا ہے ذرا جس پہ بھی ذرا ڈیٹیل بتائیں گے آپ کو اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ آج کمرہ عدالت میں کیا ہوا کس طرح سے عمران خان صاحب آئے کیا بات چیت ہوئی آج جو جج ہیں انصداد دشتگردی کی عدالت کے راجہ جواد حسن عباس صاحب انہوں نے آج بڑا کلیر انڈیکیشن دیا کہ وہ اس مقدمے کو ختم کرنا جاتے ہیں اور جلد ختم اور فوری ختم کرنا جاتے ہیں تو اب اس پر بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیوں انہوں نے یہ اندیا دیا اور کچھ انہوں نے ایسے سوالات اٹھائے کیس کے میریٹ سے متعلق جو بڑے جسے کہتا ہے نا ان کا جو اس سے مائنڈ ان کا اپرینٹلی بظاہر ڈسکلوز ہوتا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس مقدمے کے ساتھ وہ بڑا دلچسپ ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے وہ سب کچھ اور جو عمران خان صاحب کے وکیل تھے آہ سینئر وکیل ہے بابا روان صاحب ان کے ساتھ اور ان کا کس طرح کا تھا بیہیوئرز جبکہ اس کے مقابلے میں جو پولیس کے جو آہ پروسیکیوٹر تھے آہ پولیس کے جو وکیل تھے آہ نوید حسین صاحب ان سے انہوں نے کس طرح کے سوالات کیے اور کیا ان کا رویہ تھا یہ بڑا دلچسپ ہے ہم آپ کو یہ سب کچھ آج بتائیں گے تو آہ آج ہم آپ کو بتا دیں گے صبح تقریبا ہمیں آہ پتا چلا تھا کہ خان صاحب شاید دس ویڈے کے قریب آئیں گے تو ہم میں گھر سے تیار ہوا نکل گیا وہاں پر پہنچا جس دن بھی عمران خان صاحب نے عدالت میں پیش ہونا ہوتا ہے اس دن غیر محمودی سیکیورٹی ہوتی ہے اسلامباد ہائی کوٹ بھی جا رہے تھے تو چاروں طرف سے اسلامباد ہائی کوٹ کی میں نے ایک ہی دفعہ ساری سڑکیں بند ہوتی دیکھی ہیں وہ عمران خان صاحب کی کل جو توہینے دلت کی پیشی تھی آج درشتگردی کی دلت کی پیشی تھی پشتی دفعہ کی طرح آج بھی ساری سڑکیں بند تھی اور دور دور تک سڑکیں بند تھی ہیں آپ کی بڑی مشکل سے گھوم پھر کے آکے کہیں گاڑی پار کرتا ہے پیدل واک کر کے جانا پڑتا ہے اس میں پولیس والے رستے میں آپ کو روکیں گے آپ کو مشکل ہوگی پیش آئے گی آپ خیر کراس کر کے پہنچیں ہم ایز وزر اپنا تعرف کرتے کہ بھائی صاحب ہی ہیں پھر ادھر جو کوٹ کا کمپلیکس ہے اس کا مین گیٹہ باہر اس کی انٹرس پہ پھر دوبارہ وہ پولیس والے اور جو ایف سی کے اہلکار تھے وہ نہیں اندر جانے جاتے وہاں پھر ایک نئے سر سے ایک چھوٹی سی بحث ہوئی اور پھر اس کے بعد انہوں نے علاؤ کیا وہاں پر وہ کھڑے ہوئے تھے ہاں ڈاؤن نیوز کے کامرامین ہے کاشی فباسی ہاں انہوں نے بیپولوسان کو کہا کہ کیا کر رہے ہوئی تو پھر وہ خیر اسی طرح سے بحثیں کرتے اندر داخل ہوئے اور اس کے بعد جب اندر گئے تو اندر جو سپیشل برانچ کے لوگ جو آہ کورٹ کے پرمیسز میں انٹر نیل جیگا پہ کھڑے ہوئے تھے وہ خیر پہچانتے ہیں وہ اچھی طرح ملے اس کے بعد ہم آہ جیو نیوز کے جو ہمارے ساتھی صحافی ہیں عزار سید وگ موجود تھے ہم اس سے گپ لگاتے آگے بڑے تو سپیشل برانچ والے نے کان میں سرگوشی کر دی آپ آج لگتا ہے جلدی فارغ وڈنگو کہ عمران خان کا پہلا کیس یہ تو اب ابھی شاید نوبری ان کی کول آ جائے گی عمران خان کیس میں نے کہا اوہ اچھا ہم گئے وہ آہ یہ جو آہ راجہ آہ جواد حسن عباد صاحب کی جو عدالت ہے یہ رائٹ سائیڈ پہ کورنر پہ ہے تو ہم گئے جا کے تو آہ جد سب نہیں بیٹھے ہوئے تھے ہم آہ کے اندر کھڑے ہو گئے تھوڑے در بعد ہم نے دیکھا کہ آہ لیکن جب کمرہ عدالت میں ذاکر ہو گئے تو جو سینئر وکیل ہیں بابا ریوان صاحب جو عمران خان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہ اور آہ ان کے جو آہ اسوسییٹ ہیں یعنی ان کے ساتھ جو ہوتے ہیں شدو سے آہ شبیر صاحب وہ بھی موجود تھے اور چند ایک اور بھی وکلا ان کے ساتھی موجود تھے بابا ریوان صاحب سے ہمیشہ کی طرح گرم روشی سے ملاقات کی سائٹ پہ کڑے ہو گئے آہ اس کے بعد آہ جب نو بچ کے پانچ دس منٹ پر نو ہاں نو بچ کے دس منٹ پر آہ جج صاحب کمرہ عدالت میں آگے اور انہیں سب سے پہلے ریڈر نے پکارا آہ باہر جا کے جو آہ کوٹ کا ایک حلکار تھا اس نے واضح دگائی عمران احمد نیازی ولد آہ عمران احمد نیازی بنام سرکار تو بابا ریوان صاحب نے ایک لیٹر جج صاحب کے آگے رکھا اور انہوں نے کہا کہ صاحب عمران خان صاحب کی لائف کو تھرٹ ہے اور یہاں وہ پیش ہونا جاتے ہیں اسلامباد میں موجود ہیں لیکن باہر اتنی زیادہ سیکیورٹی کی گئی ہے مجھے انہیں بہت مشکل پیش آئی میرے ساتھ لائرز کو بہت مشکل پیش آئی اور یہ آئی جی اسلامباد ہے جو عمران خان صاحب کو نہیں چاہتا کہ وہ اپیئر ہوں عدالت میں کیونکہ اس میں یہ تھرٹ لیٹر ایشو کیا ہے کہ کچھ کالیدن تنظیم کے لوگوں کو عمران صاحب عمران عمران خان صاحب کو خدا نخواستہ قتل کرنے کی سپاری دے دی گئی ہے تو انہوں نے وہ جیچاپ نے لیٹر پڑا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لیکن اب بیل کا میٹر ہے تو ایکیوز کی موجودکی بغیر تو نہیں ہو سکتی بیل تو اس پر آہ انہوں نے بابا روان صاحب نے کہا انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو پیش ہونا جاتے ہیں اور وہ پیش ہوں گے بھی لیکن آپ آئی جی اسلامباد کو ڈریکشن دیں کہ وہ انشور کریں عمران خان صاحب کی سکیورٹی اگر ادر وائز عمران خان کو کچھ ہوا تو آئی جی اسلامباد ذمہ دار ہوگا اور اب کی جب سب مقالمہ ہو رہا تو تو ہمارے ذہن میں کل کی جو آہ سینٹ کی کمیٹی برای داخلہ ہے اس میں پیش کیے گئے عداد و شمار ہمارے ذہن میں چلنا شروع ہو گئے کہ وہاں پر آئی جی اسلامباد ناصر اکبر صاحب نے جو کو پیش کیا ہیں عداد و شمار ان کے مطابق عمران خان صاحب کو اسلامباد پولیس رینجرز ایف سی کے پی پولیس گلگت بلتستان پولیس اور آزاد کشمیر پولیس کے دو سو چھہ سٹھ افسران اور اہلکاروں کی ڈیوٹی عمران خان صاحب کی سکیورٹی کے دو سو چھہ سٹھ اس کے علاوہ دو نجی سکیورٹی کمپنیوں کے بھی سکیورٹی گارڈز عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں اور تو صرف سرکار کے دو سو چھہ سٹھ اہلکار عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں ان کا مہانہ خرچ سرکار کے خزانے سے دو کروڑ روپے جا رہا ہے اب دیکھئے عمران خان صاحب اپنے دور میں کس قسم کی روز جلسوں میں لاتے تھے پریس کونسوں میں لاتے تھے کہ دیکھو جاتی عمران شباز شریف کو نواز شریف کو ان کے بچوں کو یہ ڈیڑ سو یہ دو سو پولیس ہلکار سکیورٹی ملے میں یہ کیا بادشاہ ہیں کہ ان کو سرکار کے خرچ پہ دے دی جائے سکیورٹی اور یہ ہے وہ ہے اب خود دو سو چھہ سٹھ سکیورٹی ہلکار لے کے بٹھے ہیں اور ان سرکار کے خزانے پر دو کروڑ روپے مہانہ کا بوجھ بنے ہوئے ایکس پرائم مینسٹر اتنی سکیورٹی کا انٹائٹرل نہیں ہوتا ہے وہ اس کے شاید ٹین پرسن بھی سکیورٹی کا انٹائٹرل نہیں ہوتا آپ کو بتا ہے شاید کا خانہ واسطہ بھی ایک ایکس پرائم مینسٹر ہیں ادھر اسلامباد میں رہتے ہیں ایک سکیورٹی علکار میں لے رکھاؤں ہیں جو کہ وہ انٹائٹرل ٹائٹل ہیں ایکس پرائم مینسٹر کی طور پر سکیورٹی نہیں لے رہے تھے ٹھیک پویدر عمران خان صاحب ہیں دو سو چھہ سٹیلک آ رہے ہیں اور اس کے باوجود عدالت نہیں آ رہے کہہ رہے ہیں مجھے سکیورٹی تھرٹ ہے ٹھیک ہے بھائی وہ ایک روٹین کے سکیورٹی تھرٹ ہوتا ہے اور وہ سکیورٹی تھرٹ ان کو جاری کیا گیا ہے انہوں نے جلسے میں شرکت کل جائے تھا اس کے لیے کہ وہاں پہ آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اس عدالت میں آنے کے لیے پیش بھی نہیں کیا گیا گیا تھا ان کو جلسے وہ سکیورٹی سٹیلک جاری کیا گیا تھا تمہاراں یہ مصوف عمران خان صاحب کی حالت تھی تمہاراں جب انہوں نے یہ کہا تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں وہ پیش ہو جائیں گے اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ پولیس نے بابا روان صاحب نے کہا کہ پولیس نے کچھ نئی دفعات شامل کر دی ہیں مقدمات میں تو اڈیشنل جو وہ آہ جج صاحب ہیں راجہ آہ جواد حسن انہوں نے جو نوید حسین ہے جو پولیس کے پروسکیوٹر تھے ان کی طرح انہوں دیکھ کے کہا کہ یہ پولیس کیا ہر دست دن بعد نئی دفعات شامل کرتی رہ گی تو انہوں نے کہا نہیں تحقیقات میں جو چیز نئی شامل آگ نئی آتی ہیں سامنے تو پھر اس کے بعد پولیس تفریقی کا یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ نئی دفعات مقدمے میں شامل کر سکتا ہے تو انہوں نے کہا اچھا پھر اتنے بابا روان صاحب بولے کہ ان سے پوچھئے کوئی دفعہ رہ تو نہیں گی جو عمران خان پر لگانے ہو تو جج صاحب نے پوچھا کہ ہاں کوئی دفعہ رہ گی عمران خان پر لگانے کے لئے دنوں نے کہا نہیں کچھ ایسا نہیں ہے ہم صرف وہی دفعات لگا رہے ہیں جو مقدمے بنتی ہیں اور تو اس پر جج صاحب نے ان سے پوچھا کہ جو جج صاحب تھے انہوں نے کچھ ایسے سوالات کیے کہ جو ہمارے لئے بھی حیران کچھ تھے کہ ابھی انٹیرم بیل کا میٹر چل جائے ابوڑی زمانت کا ابھی تک زمانت کنفرم بھی نہیں لیکن اس سٹیج کے اوپر جج صاحب نے جو پولیس کے وکیل تھے ان سے کچھ کیس کے میریٹ کے اوپر سوالات چلو کر دی اور وہ ایسے میریٹ کے اوپر سوالات تھے جو ظاہر کرتا تھا کہ وہ کیس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور کس طرح سے وہ کیس کو بظاہر ایسا نظر آ رہا تھا کہ وہ اڑا دیں گے ایک تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ بتائیے نا جرح اپنے انصدار دشتگردی کی دفعہ لگا دی ہے تو آپ ذرا ہمیں بتائیں نا کہ کون سی مران خان نے کلاشن کوف جلسے میں لہرائی ہے کون سی خودکش جیکٹ پہنی ہوئی تھی کس کو قتل کی دھمکی دی کیا ایسا کیا ذرا آپ بتائیں گے نا تو اس پر جو پروسیکیوٹر تھے جو نوید حسین صاحب انہوں نے جواب گیا انہوں نے کہا کہ صرف جب میریٹ پر دلائل کا وقت آئے گا تو میں ان چیزوں پر دلائل دیوں گا آپ کو بتاؤں گا ان سب چیزوں کا لیکن ابھی بات بیل کی ہے تو اس پر جج سب نے کہا کہ نہیں وہ بیل کی ہے لیکن آپ بتائیں کہ جو جو اگریو پرسنز ہیں اس کے اندر جن کو دھمکی دی گئی ہے ان کے آپ نے سٹیٹمنٹس ریکارڈ کی ہیں تو انہوں نے کہا کہ بالکل سٹیٹمنٹس ان کے ہیں ہم آپ کو دیں گے جب میریٹ پر بات آئے گی ابھی تو ایکیوزڈ کی بیل کا میٹر ہے پہلے تو وہ تاہلے اور ایکیوزڈ عدالت میں آلے وہ تو عدالت ہی نہیں آ رہا اس پر جج سب نے کہا نہیں آپ بتائیں نا یہ جو اگریوڈ ہیں انہوں نے تو جن کو بظاہر دھمکی گیا دی گئی ہے انہوں نے تو ایف آئی آئر کٹوائی نہیں ہے یہ جس نے کٹوائی ایف آئی آئر میجسٹریٹ نے وہ تو اگریوڈ بھی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ صرف قانون کے تحت وہ کٹوائی سکتے ہیں ایف آئی آئر میجسٹریٹ صاحب اور ہم آپ کو یہ ایکسپلین کریں گے جب میریٹ پر بات آئے گی یہ دوبارہ انہوں نے آہ ایکسپلین کیا جو آہ پروسیکیوٹر تھے اس پر آہ انہوں نے کہا کہ نہیں وہ کیسے کٹوائی سکتے ہیں انہوں نے کہا وہ ایک ذمہ دار شہری ہیں ایک ذمہ دار افسر ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی جب انہوں نے دیکھا کہ امران خان ایک جلسے میں جو جج صاحبہ ہیں اور اسلامباد پولیس کے آئی جی اور ڈی آئی جی کو دھمکیاں دے رہے ہیں تو انہوں نے ایک ذمہ دار افسر کے طور پر یہاں کے اف آئی آر درج کروا دی تو اس پر جج صاحب نے ان کو ٹانٹ کیا اچھا تو چلیے پھر آپ ہمیں طرح یہ بھی بتائیے گا کہ اس ذمہ دار افسر نے اس سے پہلے کتنی اف آئی آر درج کروائی ہیں جو کہ انسیدادہ درشتگردی کے تحت قانون کے تحت درج کروائی تھی اس پر پھر پروسیکیوٹر نوید اسیان صاحب نے کہا کہ میں آپ کو ضرور اس پر بھی بتاؤں گا لیکن ابھی بات بیل کی ہے اور ایکیوزڈ عدالت میں موجود بھی نہیں ہے پہلے وہ عدالت میں آجے بیل کے آرگومنٹ سوجے اس کے بعد پھر اس میرٹ پر بھی دلائل دے دوں گا اس پر انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں آپ سے آج ابھی آہ انہوں نے بابنوان صاحب کی طرف دیکھ کے کہا کہ کتنی دیر میں ایکیوزڈ آئے گا یعنی کیمران احمد ایسا تو انہوں نے کہا دی کہ وہ آ جائیں گے ابھی تھوڑی دیر میں بلکہ انہوں نے ایکیوزڈ بھی انہوں نے کلائنٹ کا ورڈ یوزڈ کیا جج صاحب نے بابنوان صاحب سے کہ آپ کے کلائنٹ کتنی دیر میں آئے تو انہوں نے کہا دی کہ بس وہ آج پیش ہو جاتے ہیں بارہ بجے کا ٹائم رکھتے ہیں جج صاحب نے کہا ٹھیک ہے بس بارہ بجے پھر ان کو پیش کر دی گئے گا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو موزز جج صاحب تھے وہ اٹھ کر چلے گئے ہم لوگ بھی باہر آگئے اور پھر ہم باہر آئے تو عزاد سید اور ایک اور ساتھی صاحبی کے ساتھ ہم قریبی ایک جگہ پر چائے پینے چلے گئے وہاں سے واپس آئے تو عمجد نیازی صاحب جو عدالتی کمپلیکس ہے اس کے باہر مین روڈ پر فکواد پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم جا کے ملے وہ اچھی طرح ملے تور کیا حال ہے کیسے ہو یہ ٹھیک ایسے اتنے میں ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ باہر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا پولیس والے اندر نہیں جائے مجھے تو عزاد سید نے کہا کہ آپ کا استیفہ تو بھی ایکسپٹ نہیں ہوا تو آپ قائمہ کمیٹی ورہے ڈیفنس کے چیئرمن رہے ہیں اور آج اندر نہیں جا پا رہے تو انہوں نے کہا بس دیکھ لو ہم نے پاس سے مادی ایم نے کہا کہ اس عدالت کے دروازے پر اس وقت کے وزیر ڈاکلا ایسا نقوال کو بھی روک لیا گیا تھا وہ نوازشیف کے ساتھ اندر جانتے تھے اب سکرپ بدل گیا ہے ہو رہا وہی سب کچھ ہے بس بات یہ ہے کہ اب آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا بس دیکھ لو یہی ہوتا ہے یہاں پر اس مروف میں ستر سال سے یہی ہو رہا ہے آپ آج سے انیس سو ساٹھ کی جا کے اخباروں کی ہیڈ لائنیں پڑھ لو انیس سو ستر کی پڑھ لو اور آج صبح کی اخباروں کی ہیڈ لائنیں پڑھ لیں تو وہی کہانی ہے تو اس پر ہم نے کہا کہ دیکھیں آپ نے تو آرمی چیف جنہیں مدت ملابنوں سے توسیح کے لیے قانون بھی آپ لانے والوں میں تھے تو آپ کے ساتھ آجے سلوک کو رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہاں بس دیکھو عمران کھڑا ہے لڑ رہے تو ہم یہ سب کچھ فیس کریں گے ہم نے کہا ٹھیک ہے اتنے میں ہم دوبارہ اندر چلے گے انہوں نے جج صاحب نے ہمیں بلایا روسرم پر انہوں نے کہا کہ آپ اگر لسٹ دے دیں صحافی کتنے کمرہ عدالت میں ہوں گے اب عمران خان صاحب آئیں گے تاکہ ہم اپروول کر دیں بھی رشاہ بہت زیادہ ہو جائے گا تو ہم چاہتے ہیں کہ لیمیٹیڈ نمبر آف جنسل سوام نے ان کو تقریباً پندرہ سے بیس صحافیوں کی ایک لسٹ بنا کے ان کو دے دی اس کے بعد پھر ٹائم گزرتا رہا ساڑھے گیانہ مجھے آہ فیصل چودری صاحب آگے آہ جو کہ وکین ہے پیٹی آئی کے آہ سابق وفاقی وزیر آہ آہ انفرمیشن ٹکنال اے اطلاعات آہ سواد چودری صاحب کے چھوٹے بھائی بھی ہیں وہ آئے تو ان کے آنے کے دس منٹ بعد ہم نے دیکھا تین لوگ جن کے سر پھٹے ہوئے تھے ان کے سروں پر پٹیاں بنی ہوئی تھی خون بھی لگاوا تھا ان کو پولیس لے کے آکے کمرہ دادت میں کھڑی ہوگی تو اس دوران جج صاحب دوبارہ آکے بیٹھے اور انہوں نے پولیس کو گرل کرنا شروع کر دیا کہ یہ تو ذاتی جھگڑا تھا اس میں اپنے دشتگردی کی دفعہ کیسے لگا دی پھر جب ان کے جو آہ تین لوگ پیش ہوئے ہوئے تھے ملزمان جو تھے جن کو ہتکڑیاں لگی ہوئی تھی ان کے وکیل نے جب آرگو کیا کہ آپ یہ انسائل دشتگردی کی دفعہ ختم کر دیں تو اس پر جج صاحب نے کہا کہ نہیں اسلام با دھائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ جب تک پولیس چالان نہیں پیش کر دیتی ہم تب تک انسائل دشتگردی کی دفعہ کو نہیں دیکھ سکتے پھر جب وہ پیش کر دیں گے تفتیش کر کے چالان تو پھر ہم اس کو دیکھنے کی دفعہ لگتی تھی کہ نہیں میں سچی بات سے سوچ رہا تھا کہ کیا چالان پیش ہو گیا ہے انسائل دشتگردی کے مقدمے میں امران خان صاحب کا کیا اس کی تفتیش مکمل ہو گئی ہے کیا امران خان صاحب نے کچھ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی ہے اگر ایسا نہیں ہے تو بھی بیل کے ہی سٹیج پر جج صاحب تو کیس کے میریٹ ڈسکس کرنے لگے تھے جبکہ ان کے لیے کہا جارتا ہے کہ جب ایک دفعہ چالان پیش ہو دے گا تو تفتیش مکمل ہو جائے گی تو پھر ہم انسائل دشتگردی کی دفعہ دیکھیں گے جبکہ امران خان صاحب کے کیس میں کہا جارتا ہے کہ آپ بتائیں انسائل دشتگردی کی جگہ دفعہ کیسے لگائی اس کے میریٹ پر دلائل دیں تاکہ میں فوراں فیصلہ کروں کہ یہ مقدمے کا اس کے بعد فیصل چودری صاحب آگے اور انہوں نے آ کے کہا کہ جج صاحب ہمیں آنے بہت مشکل پیش آ رہی ہے اور بہت پولیس لگائی ہوئی ہے اور کوئی بتایا نہیں ہوا کہاں سے داکھ رہا ہے کہاں سے نہیں کبھی کسی رستے سے جاتے ہیں کبھی کسی رستے سے ہم آتے ہیں ہمیں بڑی مشکل ہے اور امران خان صاحب کو بھی آنے میں بڑی مشکل ہوگی تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے تو جج صاحب نے کہا کہ آپ ایک کام کریں یہ بالکل غلط بات ہے صحافیوں کو مشکل پیش رہی ہے تو آپ ہمیں ایک فرست لکھ کے دے دے کہ کتنے لوگ آپ کی پی ٹی آئی کی طرف سے امران خان صاحب کے ساتھ آئیں گے یہ پچھلی دفعہ جتنے لوگ آگے تھے اتنے لوگ مات ہیں تو میں پھر وہ فیسلٹیٹ کر دوں گا اور اس کے ساتھ ہی جج صاحب نے تنس کیا انہوں نے کہا کہ یہ بیسے تم پاسیز ایشو کر سکتے تھے لیکن جو ہمارا ریجسٹرار ہے عدالت کا وہ ریٹائر ہو گیا اور نیا ریجسٹرار اس حکومت کو یعنی کہ یہ نئی کوالیشن حکومت ہے اس کے بارے میں انہوں نے تنس کرتے ہوئے کہا اس کو اب امید ہے تائنات کرتے ہوئے دو سال تو لگی رہیں گے تو فیسل چودری صاحب نے لکمہ دیا ظاہر بات اثر آپ کی عدالت کا ریجسٹرار ہے تو یہ حکومت اتنا ٹائم تو لے گی اپنا کوئی ذاتی کام ہوتا تو یہ فوراں کر دکی تو انہوں نے کہا ہاں بالکل ایسے ہی ہے جج صاحب نے کہا ہاں بالکل ایسے ہی ہے آپ بھی دو تین ماہ بنتیاں لگایا تو انہوں نے بھی ریجسٹرار اس کے بعد فیسل چودری صاحب بیٹھ کے واپس پھر بعد امری کے قریب عمران خان صاحب آگے وہ اسی طرح اپنے گلاسز لگائے ہوئے انٹر ہوئے ان کے ساتھ ایک پودا جتھا تھا اسدنور صاحب اور مکلا اور پی ٹی آئی کے رینما فیسل جاوید اور علی نواز آمان اور پھر سچ جج صاحب امران خان صاحب کے آنے سے پہلے اٹھ کے چلے گئے تو جاتے ہوئے پی ٹی آئی کے وکلا کو بول گئے تھے کہ جب امران خان صاحب آئی ہیں گے تو مجھے بلوا لیجئے گا یعنی کہ اکیوزڈ اپنی مرضی سے آئے گا اور پھر جج صاحب کو بلوایا جائے گا کہ آئیں جی اکیوزڈ نے آپ کو شاید ایسا تاثر جاتا ہے جسے اکیوز میں آپ کو بلوایا کہیں جج صاحب پیش ہوں تو بارا اس کے بعد امران خان صاحب پیش ہوگے تو پھر جج صاحب بھی آگے ایک منٹ بعد پھر انہوں نے بابی روان صاحب نے دلائل کا آغاز کیا اور انہوں نے کہا کہ ان سے پولیس سے پوچھیں آپ نے بھی پوچھا ہے میں بھی پوچھ لیتا ہوں کہ ہنجی کوئی دفاع رہے تو نہیں کیل لگانی امران خان کے اوپر انہوں نے کہا سر ہم جب وقت آئے گا میں جواب دوں گا اس کا جو پولیس کے پروسیکیوٹر سے نوید حسین صاحب اس کے بعد جج صاحب نے ان کو پوچھا یہ آپ نے پانچ سو چھ بھی لگا دی ہے یہ تو اقدام قتل کی ہوتی ہے تو کیا امران خان نے کسی کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے تو اس پر پروسیکیوٹر نے کہا کہ سر اب بھی بیل کا میٹر ہے آپ بیل کو سننے اس کے بعد جب کیس کے ان دفاعات کے میریٹس پر بات آئے گی تو میں ضرور دلائل دوں گا کہ یہ دفاعات کیوں لگی ہیں اس کے بعد پھر جج صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے انہوں نے بابا روان صاحب کو کہا کہ ٹھیک ہے میں جو دیگر دفاعات پولیس نے نہیں لگائی ہیں ان میں بھی امران خان صاحب کو زمانت چاہیے تھی تو میں اس میں بھی زمانت دے رہا ہوں امران خان صاحب کو اور اب امران خان صاحب بارہ تاریخ کو آہ تک ان کی مقدمے کا وہ ہیرنگ ایڈجن کر رہا ہوں اور بارہ تاریخ کو انہوں نے پولیس کے پروسیکیوٹر اور بابا روان صاحب کو ہدایت دی کہ آپ دونوں بارہ تاریخ کو اپنے اپنے سائیڈ کے دلائل کیس کے میریٹس پر لے کے ہیں تاکہ میں بارہ تاریخ کو ہی کیس کا فیصلہ کر دوں یعنی کہ جو بھی ہونے امران خان صاحب کی یہ مقدمہ نہیں بنتا تو امران خان صاحب زیادہ خوار نہ ہو فورا میں اس مقدمے کو اڑا دوں اور پھر امران خان صاحب چین کی زندگی گزار سکیں آہ یہ بظاہر تاثر تھا ان کی گفتگیو پھر اس کے بعد پھر یہ آہ راجہ آہ جواد حسن عباس صاحب جو ہیں یہ ہم ان کا ماضی بھی بتا دیں یہ آہ جو میمو کمیشن تھا اس کے بھی سیکٹری رہے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے دو دفعہ ریجسٹرار رہے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے پھر یہ سیدھے آہ انسید دشتگردی کی عدالت کے جج مقرر ہوئے ہیں بظاہر ایسا لگتا ہے جو تو ہم ان کی باڈی لینگریز دیکھیں کہ وہ ذرا دھیمے مزاج کے جج ہیں آہ لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے والے جج ہیں ہم صحافیوں کا معاملے بھی بکلہ کا معاملے بھی لیکن امران خان صاحب کے معاملے میں جب آتا ہے تو پھر وہ بات کیا ہے کہ پھر وہ آرگومنٹ اس طرف چلا جتا ہے کہ یہ کوئی لادلے ہیں کل بھی وہ اسلام آدھائی کورن پیش ہوئے تو کمرہ دارت میں بیٹھ کے ہسرے تھے گپے لگایا تھے پانچ رکنی بینچ نے ایک دفعہ ان کو یہ بھی نکا کہ آپ روسترم پہ آکے کھڑے ہو کے یہ تو بتائیں اپنے کال بات کیوں کی اپنے جلسے میں زبا چودر صاحبہ کے بارے میں بات کیوں کی تھی آج بھی جائی حالت تھی کہ ایک دفعہ ان کو روسترم پہ نہیں بلایا گیا بیل کی سٹیج کے اوپر کیس کے میریٹس ڈسکس ہو رہے ہیں درشتگردی کی دفعہ لگی کیسے مران خان صاحب کے اوپر یہ ابھی سے اتنی ہمارے ملک میں پریشانی کا باعث بن گیا ہماری عدلیہ کے لیے کہ مران خان صاحب کے اوپر درشتگردی کی دفعہ لگی ہے کیسے لگی ہے وہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دفعات کسی تقریروں کی بنیاد پر آپ درشتگردی کے مقدمے مت قائم کریں ٹھیک ہے مران خان صاحب تو قائم کرتے رہے ہیں پی ٹی ایم کا پورا میں نے تجاج تھا درشتگردی کی افیر کاٹتی ٹھیک تو اب تب اس ملک میں کیا ہوتا تھا عمران خان صاحب کرتے تھے لیکن اب پھر وہ نون لیگ پھر وہ آرگو کرتی ہے کہ یہ لادلہ ہے اس کو عدالتیں بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تو وہ عمران خان صاحب کہا ہے بار پھر عمران خان صاحب جب باہر نکلے تو ہم نے ان سے سوالات بھی کی ہے عزاد سجید صاحب نے بھی ان سے پوچھا کہ آپ کی بیگم کو جو ہار ملا ہے ملک ریاض کی طرف سے کیا وہ سچ ہے تو انہوں نے کہا کہ ہیرے بہت سستے ہیں کوئی اور چیز بتائیں اور پھر بھی وہ بار بہدار بھی کہہ رہتے ہیں کہ بہت خطرناک ہوگئے تو ہم سب نے ان سے پوچھا کہ کس کو آپ کہہ رہے ہیں کیا آپ اسلامباد ہائی کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ خطرناک ہوگئے ہیں اسلامباد جشتگردی کی عدالت کے جج کو آپ کہہ رہے ہیں سوالات کا نواب ابھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گا وہ ہم نے ویڈیو ریکارڈ کی لیا وہ بھی ابھی ہم پلے کر رہے ہیں پر خیال رکھی شکریہ شکریہ ہزیادہ خطرناک ہو رہا ہوں ویڈیو رات آمد حطرناک خان صاحب ملک ریاض سے دیروں کا ہار لیا ملک ریاض سے دیروں کا ہاتھ مکال ہے بلک ریاض سے دیر جنگے آپ کی اہلیہ پر وہ جنگے موسیقی یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا